بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم نزد رحمت ایلیگنس لاننگ پورم جیسے ایک ٹائم تھا پہلے ہم کہتے تھے کہ بجلی کو لے کے بہت فنی میمز بنتی تھیں فنی کلپس بنتے تھے مختلف سونس بنتے تھے ایسی ہی ہی دوسرے دن ہمیں ایک جھٹکا راگ رہا ہوتے ہیں پترول کی طرف سے کلائک پترول کی اماؤن دے بھائی دے انکریز اور وہ انکریز it's not like 1 or 2 or 3 4 or 5 روپی بہت مجھے امپیکٹ آتے ہیں اور چاہت ایک ماہ کے اندر تین دفعہ آپ کا پترول پرائز بھر جائے تو یہ کارپیٹ سیکٹرز اور پلس انکرائز لیے بھی کس مارک و ایک تینشن کا افکرس سبب ہوتی ہے اب اگین ایک بات آتی ہے کہ دو چوائسز ہوتی ہیں میری مادہ کہتی تھی کہ بیٹا وقت ہنس کے بھی گزر سکتے اور وقت رو کے بھی گزر سکتے چوائسز all yours اب یاد تو ہے کہ ہم ہر وقت روتے دوتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس کچھ چوائس نہیں ہے ہر گورنمنٹ کو پوسیں اور ایک گورنمنٹ کی موجود ہوتے ہیں دوسرے گورنمنٹ کی آنے کی دعا کریں کی جانے کی دعا کریں آنا جانا تو ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں میرے حال سے پڑے گا اور نہ ہی کسی گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے اب ہم نے اپنے لئے کچھ سوچنا ہے اگین ہم ہمیشہ بات کہتے ہیں ہم کیسے اس چیز سے نکل سکتے ہیں مجھے اپنی کامپنی کے میری رپورٹنگ لکھلی فرس ٹائم میں لائف میں جو میری جب میں نے جوب سٹارٹ کی تو میری رپورٹنگ سی او کو تھی اور جب آپ بینکنگ سیکٹر میں ہو اورڈرٹس ایج بینگ ایج آپ سی او کو ہی رپورٹ کرے ہو تو آپ کو ہمیشہ ایک بات کے لیے جاتے ہیں کہ کم ویٹ سلوشن تو یہ چیز مجھے لائف میں بہت ہیلپ فل رہی ہے ہمیشہ سے مجھے یہاں پہ ایک تو چیزیں شیئر کرنی ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے نکل سکتے ہیں ایک تو پہلی بات جو انپلوئیس سپوز لائک رینٹ پہ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں اس ایڑیا میں گھر لے لیں جہاں ان کا آفیس ہے افکرس انہوں نے رینٹ وہاں پہ بھی پی کرنا ہے جہاں ان دور ہیں اس کوسٹ کٹنگ کو چیک کرتے ہوئے وہ وہاں گھر لے لیں جہاں ان کی ایزیلی کیونکیٹ کر سکیں اور ایسی جگہاں پہ ہوں جہاں پہ ان کا ڈسٹنس کم سے کم ہو جائے یہ بھی آج کے دور میں ایک لکھی چیز ہوتی ہے دوسرا رائٹ شیڈنگ پلیٹ فرم کورپیٹ سیکٹرز میں ایچھا کوئی چاہیے کہ وہ ایک کہنے چاہیے نا روستر سا بنائیں اور چیک کریں کن ایمپلوئیس کے پاس گاریاں ہیں اور کون سے ایمپلوئیس کس ایڈیا سے آتے ہیں پھر وہاں کے کومن ایمپلوئیس کو چیک کریں کہ یہاں سے کون کون سے ایمپلوئیس آتے ہیں اب اگین ایک ہوگا کہ ایچھا کے کہیں ہم اتنی سردر کیوں لیں پھر فردر یہ چیز آپ اپنے جونئیس کو دے سکتے ہیں یا وہی لوگ آپ سے ایچھا یہ شیئر کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ پرسن سے یہ گاریوں پہ آتے ہیں یہ سیریہ سے آتے ہیں اور آپ جھوڑی آج شیئر کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ وہ ایمپلوئیس اپنے ساتھ ورڈس اپ گروپ بنا لیں اس میں وہ الائن کرنا ہے کہ وہ کس ٹائم پر گھر سے نکلتے ہیں کس روڈ سے گزرتے ہیں سیم لائک وہ کس جب ان کا آف ٹائم ہوتا ہے تو وہ کس روڈ سے واپس جاتے ہیں ان کا آف ٹائم کا ہے کون کون سے روڈ کو یوز کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے بہت سائے کولیکس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے جس طرح مجھے یاد ہے ایک بہت پہلے کی بات ہے میکس باربری پاکسان کے بہت اچھے ٹرینر ہیں بہت بیل ناؤن ٹرینر ہیں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہر گھر والے نے اپنے گھر کے باہر جانتا ہے جنریٹر لگایا ہے یا یو پیس لگایا ہے ہم یہ کوسٹ کٹنگ کر سکتے ہیں کہ ایک ایریا اگر آپ بی یا سی بلوک میں رہتے ہیں اس کے آپ ایک سپیسفک سٹریٹ میں رہتے ہیں تو اس کے ایرے در اگر ٹوینٹی ٹوینٹی فائی وینٹین ٹرین گھر بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جنریٹر پرچیس کر لیں اس کی کوسٹ آپس میں شیئر کر لیں اور اس شیئرنگ سے یوگا کہ ان کے اوپر جو ان کا بجٹ ہے وہ بھی ایک سریٹ نہیں کرے گا اور وہ کافی حد تک ان چیزوں سے سیف ہو جائیں گے دوسرا کامپنیز کو چاہیے یہ کامپنیز کے لیے بھی ایک بیس ٹائم ہے جیسے کچھ کامپنیز کے لیے کرونا بھی ایک بیس ٹائم تھا اور وہ اس کو اچھا سا کیش کر سکتے تھے کیش انہیں سنس کے اپنی ڈیفرن پرموشن کر سکتے تھے وہ اپنی ڈیفرن ایسی سرویسز آفر کر سکتے تھے جو لائک جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسنز بنگوانے کے لیے پہلے آپ کو میڈیگل سٹور تک جانا پڑتا تھا but اب یہ فیسلیٹی آپ کے دور سٹر پہ ہے سیم لائک کامپنیز کو چاہیے کہ جسا ایر لیفت ہے یا باقی کچھ کامپنیز ہیں کامپنیز بھی اپنا لائک وہ ایک اپنی کامپنی کا بینرز جو را لوگوں کے ساتھ ایک کامپنی جنریٹ کریں یا بس یا وٹیور کائیڈ آف وریکل اور اس کے تو وہ کامپنیز ان آؤٹ ٹائم تو وہ ایک فکس رکھ دیں اس کے بعد اس گاری کو وہ فری نہ رکھیں وہ کئی ایسی فیسلیٹی کامپنی کی طرف سے پروائی کرنا چشرو کر دیں کہ جس سے ان کا وہ جو کامپنی ویہیکل ہے وہ ان کے لیے بوجھ نہ بنیں وہ ان کے لیے ایک ریونیٹ جنریٹ کرنے ورہا ایک سیٹ اپ بن جے ای ریپیٹ اس تیم اگین کہ کامپنی گاری پیکنڈ راپ اپنی امپلائیز کو دیں اور اس کے بعد سے وہ اس ویہیکل کو کھڑا نہ کر دیں اس ویہیکل کو یوز کریں کسی اور سائیویس میں لائک جساں ائر لیفٹ چل رہے ہیں یا جساں اور بہت ساری سرویسز ہیں تو یہ آئیڈیا بھی شیئر کیا جا سکے ایک اور آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی نیبر اگین دور سا یہ شیئر میسی بھی ہو جائیں کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ محلے والے یہ تو بہت دھیان رکھتے ہوتے ہیں کہ فلان گھر میں کیا ہو رہا ہے فلان میں کیا ہو رہا ہے اور انٹریسٹنگ بات ہے کہ میں بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی کہتے ہوں کہ ہمیں مشکل وقت میں کسی کے گھر میں ایمبلینس آئے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہاں البتہ اس گھر میں کون کتنے بجے آ رہا ہے کون کتنے بجے نکل رہا ہے کتنے لوگ آئے ہیں کتنے مہمان آئے ہیں چلے اس چیک پوائنٹ کا ایک اور اچھا ائیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنی نیبر سے چیک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پچیس گھر ہیں پچیس گھر میں سے اگر دس لوگ باہر نکل گئے ہیں جوب پہ جاتے ہیں یا کسی کام پہ جاتے ہیں اور ان کے باس گاڑی موجود ہے انہوں نے ایک جگہ جانے تو وہ پٹرول شیئرنگ کر لیں دوسرے پرسن سے پوچھ لیں کہ اچھا آپ نے بھی وہیں جانے تو چلے ہی ہم اپنی یہ کوسٹ شیئر کر لیتے ہیں جو ورک پلیس شیئرنگ یا پلیس شیئرنگ کا کونسپ تو بہت پہلے سے چل رہے لیکن یہ شیئرنگ کونسپ بھی میں ہاں سے کافی کام گیا بہے گا اس طرح کمانستہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اور مہنگائی کے ترور رونے کے اور افسوس کرنے کے ہم نہیں اس کورمنٹ کو کیوں چوز کیا اس کو کیوں نہیں چوز کیا یا اگر تبدیلی کی بات پہ ہم سوچیں ہم تبدیلی تب لائیں گے جب ہم اپنے اندر تبدیلی اور چینج لائیں گے اس آئیڈیا پہ سوچئے کہ ضرور نہیں بلکہ عمل بھی کریں کیونکہ جب آپ شیئرنگ والے کونسپ پہ چلے جائیں گے تو آپ کے بہت سائے بارڈن شیئر ہو جائیں گے Thank you so much